اسلام علیکم دوستو مہینے کے درمیان میں امیگریشن کے رول میں مزید نرمی کی جا رہی ہے اس میں انہوں نے ڈیٹیل میں یہ نہیں بتایا کیا نرمی کی جا رہی ہے لیکن یہ ضرور اشارے ملتے ہیں کہ آنے والے مہینے میں کیونکہ اگلے مہینے کے انڈ تک امیگریشن کا انڈ ہو جائے گا اکتیس اگست دوہزار بیس تک تو اگلے مہینے سے مراد اگر وہ نرمی کی بات کر رہے ہیں تو لازمی طور پہ کچھ ایسے اشارے ہیں کہ سب کے لیے امیگریشن اوپن کر دی جائے گی اور سب کو پیپر لینے کا موقع دیا جائے گا یہاں پہ ایک بات بتانی بہت ضروری ہے دوستو کہ اٹلی کی امیگریشن جو ہے ان کے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے ایک کلیدی کردار کے طور پہ دیکھی جا رہی ہے اسی یہی وجہ تھی کہ اس وقت اپوزیشن نے بھی اتنا زیادہ شور نہیں مچایا بلکہ بہت ساری پارٹیز جو کہ پہلے مخالفت کرتی تھی اب انہوں نے اس امیگریشن کی سپورٹ کی تھی اس کی کئی وجہات تھیں نمبر ایک معاشی طور پہ اٹلی کو جو ہے وہ سرمایہ کی ضرورت تھی نمبر ٹو سب سے جو مین وجہات میں اس تھی وہ تھی ایگری کلچر شعبے میں اور ہرت کیر شعبے میں لوگوں کی ضرورت تھی یہی وجہ تھی کہ اٹلی کو امیگریشن اوپن کرنے کے بالے میں خیال آیا اور لیکن جہاں تک اٹلی نے سوچا تھا کہ چھے لاکھ لوگوں کو وہ لیگل کرے گا لیکن وہ اس کے خواب پورے نہیں ہو سکے اسی خواب کو عملی جمع پہنانے کے لیے انہوں نے اگلے مہینے کے اینڈ تک جو ہے امیگریشن اوپن کر دینی ہے فار آل تو جن دوستوں نے ابھی تک سوچا نہیں ہے اٹلی کی امیگریشن کا دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہیں کہ اس ان ملکوں کی امیگریشن اوپن ہو جیسے کہ سپین کی سپین کی امیگریشن اوپن ہونے کے نزدیک نزدیک ابھی تک کوئی چانس نہیں ہے ان کے لیے یہ بیسٹ اپرچونٹی ہوگی کہ اگر اٹلی اوپن کرتا ہے فار آل ویڈاوٹ اینی پروف تو لازمی طور پہ وہاں پہ جا کے ان کو لیگل ہونا چاہیے اور اپنا لیگل سٹیٹس حاصل کرنا چاہیے تو یہ نیوز تھی اور خوشحبری تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو سے آپ تک پہنچ سکیں دعاو میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ ملتے ہیں